افغانستان کے جمعان نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام اور نئی آنے والی حکومت کہ کچھ جنرلوں کو روکے جو دونوں ممالی کے تعلقات کو حراب کر رہے ہیں ایک طرف ان کا اشارہ آرمی چیف کی طرف تھا کہ عوام ان کو روکے کیا ملک کے اندر مجود افغان طالبان ان کو روک رہے ہیں جبکہ پاکستانی جوان سرحدوں پر شہید ہو رہے ہیں ایک ویڈیو اور ایک آرڈیو جو افغانستان سے لیک ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر بہارت افغان طالبان کی کیا مدد کرنے جا رہا ہے کیسے آپ دونوں طرف سے پاکستان پر حملے ہو سکتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے کہ پاکستان نے جو دوسرا حملہ افغانستان پر اکنے کا سوچا ہے وہ کس قدر ہترناک ہو سکتا ہے جس کی تیاری پوری طرح مکمل ہو چکی ہے دوستو آپ کے حیال میں پاکستان نے کیا افغانستان پر حملے کر کے ٹھیک کیا ہے یا گلد کیا ہے نیچے کیمنٹس باکس میں آپ کی رائے کے اصحاب ضرور کیجئے گا اب شمالی وزیرستان پر حملے کے جواب میں پاکستان نے افغانستان کے اوپر یہ حملہ کیا ہے اور پاکستان کا موقف صاف تھا کہ ہم دو ہفتے سے مطالبے کا رہے ہیں لیکن اس پر طلبان نے کوئی جواب نہیں دیا اور کوئی ایکشن نہیں لیا پھر ہم لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اب وزیرستان پر جو حملہ ہوا تھا اس میں پاکستان کے ساتھ فوجی شہید ہوئے تھے اور صدر آصف علی زرداری نے بھی اس کا بدلہ لینے کا علم ظاہر کر دیا اب زبی علیہ مجاہد نے بھی الزام لگایا کہ پاکستان نے یہ حملے شہریوں پر کیے ہیں جس میں بچے اور عورتیں ہلاک ہوئی ہیں اس میں کوئی بھی دیشتگرد نہیں مارایا جبکہ بی بی سی والوں نے یہی بھبر ظاہر کی ہے کہ پاکستان والوں نے عورتوں اور بچوں پر حملہ کیا ہے اب ایک ویڈیو اور ایک آڈیو آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو افغانستان کے اندر سے لینک ہوئی ہے ویڈ دکھنے سے پہلے چھوٹے سے ریکویسٹر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اب آڈیو آپ نے سن لی جو ڈیفنس مولا یکوب کے نیچے ہیں انہوں نے کال اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے پاکستان پر جوابی حملے شروع کر دیئے ہیں یہ حملے پاکستان کی چوکیوں پر کیے جا رہے ہیں اور اب اس بات سے لگتا ہے کہ افغانستان والے بھی اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑیں گے نہیں تو اس حملے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی سوپر پاور کو ہرا دیا ہے اس حملے پر بہارت کی بھی انٹری ہوئی ہے بہارت والوں نے پاکستان کے سرحدوں کو آگے بیچے سے گیرنا شروع کر دیا ہے بہارت والوں نے اپنی سرحدوں پر بہارتی ٹینک بھی بیچ دیئے ہیں ہماری اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائیں اگر میری ویڈیو پسند ہے تو لازمین لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کلیم آپ سے جازت چاہتے ہوں اللہ حافظ